بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اممہ اممہ شکایت کرتی کہ حسین میری طرف متوجہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مجھے گھومانے پھرانے لے جاتا ہے اسی بات پر اممہ نے فاطمہ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو میں حسین سے کہوں گی وہ تمہیں شادی کے توفے کے طور پر عراق لے جائے اور وہاں جا کر تمہیں تمام زیارات کروائے جس کا تمہیں شوق ہے پھر تم حسین کے ساتھ گھوم پھر کر زندگی کا سکون حاصل کرنا فاطمہ اممہ کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتی تھی فاطمہ جب بھی ہماری گھر آتی تو کھیر بنا کر امی اس کے ہاتھوں سے سارے محلے میں بٹواتی اور سب سے کہتی کہ میری پیاری بیٹی کے ہاتھوں میں کتنا ذائقہ ہے اممہ کو فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت اچھا لگتا تھا خاص کر فاطمہ کھیر تو بہت ہی مزے کی بناتی تھی فاطمہ نے بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی مگر میرے بابا کا کہنا تھا کہ ان کے بزنس میں تھوڑا خسارہ چل رہا ہے چھے ماہ کے بعد وہ مجھے اپنا بزنس الگ کر کے دینے والی تھے اور اس کے بعد ہی میں شادی کے لیے سوچ سکتا تھا کیونکہ میں ایک ذمہ دار لڑکا تھا اور میں یہی چاہتا تھا کہ میں بالکل اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر سیٹل ہو جاؤں پھر ہی شادی کروں تاکہ آکے چل کر اور میری بیوی کو یا مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہو فاطمہ کو بھی میری یہ بات بہت زیادہ اچھی لگتی تھی فاطمہ دوسرے شہر سے تھی اس لیے وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو ایک ہفتہ یہی پر ہوتی فاطمہ کا ننیال بھی ہمارے ہی شہر میں تھا اس کی امی اپنے میکے چلی جاتی جبکہ فاطمہ میری امی کے ساتھ یہی پر رہتی امی کی کوئی بیٹی نہیں تھی امی کو فاطمہ کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا فاطمہ جان بوجھ کر میرے کاموں میں دخل اندازی کرتی مگر میں نے کبھی بھی فاطمہ کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا فاطمہ اکثر امی سے میری شکایت کرتی رہتی کہ حسین مجھ سے بات نہیں کرتا میں جب بھی یہاں آتی ہوں تو وہ مجھ سے شرما جاتا ہے جبکہ شرمانہ تو مجھے چاہیے کیونکہ لڑکی تو میں ہوں حسین تو لڑکا ہے اسے تو مجھ سے بات کرنے چاہیے امی اس کی یہ بات باتوں باتوں میں ٹال دیتی کیونکہ امی جانتی تھی کہ میں ایسی طبیعت کا مالک نہیں ہوں آج تک میں نے کسی لڑکی سے دوستی نہ کی تھی نہ میرے والدین کو کبھی میری کوئی شکایت محصول ہوئی تھی ہم اپنی چھوٹی سی فیملی میں بہت ہی زیادہ خوش زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت اجانک امی کی چیخ کی آواز سے میری آنکھ کھولی کیونکہ میری امی بہت ہی نرم مزاج تھی اور بہت ہی سابر عورت تھی انہوں نے کبھی بھی انچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی ان کی چلانے کی آواز نے مجھے بہت ہی زیادہ ڈر آ دیا تھا میں بستر سے اٹھ کر ننگے پیر ان کی طرف بھاگا جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھ کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ امی نیچے زمین پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جسے دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا امی کو نیچے زمین پر بیٹھا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس کی وجہ سے امی کی یہ حالت ہو رہی ہے میں امی کے پاس پہنچ کر ان کے ساتھ ہی نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں اور کیوں رو رہی ہیں امی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہی تھی تو ان کے موز سے کوئی آواز تک نہیں نکل رہی تھی کہ وہ مجھے بتا سکیں کہ کیا بات ہوئی ہے میں بہت ہی پریشان ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے امی کی آواز تک نہیں نکل رہی میرا ڈر اور بھی بڑھتا جا رہا تھا میں نے امی سے بار بار پوچھا کہ امی مجھے بتاؤ کیا بات ہے آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہیں تو امی نے فون کی طرف اشارہ کیا میں نے ریسیور اٹھا کر اپنے کانوں پر لگایا تو آگے سے ہمارے آفیس کا ایک بندہ بات کر رہا تھا جس نے بابا کے ہارٹ اٹیک کے بارے میں مجھے بتایا یہ خبر سننے کے بعد تو مجھے بھی ایک جھٹکہ سا لگ گیا کیونکہ یہ خبر ہمارے لیے ناقابلی یقین تھی جس نے ہمیں ہلاک کر رکھ دیا تھا ہمارے گھر میں کیونکہ ہم ماں بیٹے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اس لیے مجھے اممہ کو اس حالت میں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا میں نے اس دن پہلی بار فاطمہ کو کال کی تھی کیونکہ فاطمہ ان دن اپنے ننحال میں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی جیسے ہی میں نے فاطمہ کو کال کی تو اس نے کال ریسیف کرتے ہی مجھے بولا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ حسین تم نے آج زندگی میں پہلی بار مجھے کال کی ہے میں تو آج محلے میں مٹھائیاں بٹواؤں گی پر میں نے فاطمہ کو ساری حقیقت سے اگاہ کر دیا تو اس کو بھی اس بار پر فی الحال یقین نہیں آ رہا تھا وہ اسی وقت اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی میں نے فاطمہ کو امی کے ساتھ بٹھایا اور خود گاڑی نکال کر جلدی جلدی بابا کے پاس جانے لگا اس وقت میرا ذہن میں بھاگتا ہوا آفیس پہنچا تو آفیس سے مجھے پتا چلا کہ آفیس کے بندے بابا کو ہسپتال لے گئے ہیں میں آفیس سے پھر ہسپتال کی طرف گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے بابا کا چیک اپ کر کے ان کو آئی سیو میں داخل کر دیا تھا میں ڈاکٹر کے پاس بابا کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچا تو میرے وہاں پہنچتے ہی ایک نرس دوڑتی ہوئی ڈاکٹر کے روم میں پہنچی اور انہیں کہنے لگی کہ عبد الرحمن نامی مریض کی کنڈیشن بہت ہی بگڑتی جا رہی ہے جلدی سے آ جائیں عبد الرحمن کیونکہ میرے بابا کا نام تھا تو میں تو سنتے ہی گھبرا گیا اور اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ خیر کر میرے سر پر ہمیشہ میرے بابا کا سائد سلامت رکھ میں آئی سیو کے باہر کھڑا بابا کی زندگی کے لئے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے جو خبر مجھے سنائی تو میرے پیروں تلی زمین ہی نکل گئی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے رات کو ہی تو بابا اور میں دھیروں باتیں کر کے سوئے تھے بابا کو میری شادی کے کتنے ارمان تھے وہ سب ارمان اپنے دل میں لیے ہوئے بابا اس دنیا سے چلے گئے اب تو اپنے گھر کا بڑا بھی میں تھا اور چھوٹا بھی میں مجھے ہی حمد کرنے تھی میں اپنے بابا کی میت لے کر جیسے ہی گھر پہنچا تو امی کے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئیں میرے لئے وہ منظر قیامت سے کم نہیں تھا ایک طرف میری بابا کی میت پڑی تھی دوسری طرف اپنی بے ہوش ماں کو پہلے بھی بہت زیادہ عزت تھی اب تو فاطمہ نے میرے دل میں اپنے لیے اور بھی جگہ بنا لی تھی بابا کی تدفین تقریباً اثر کے ٹائم ہو گئی تھی بابا کے بغیر وہ پہلی رات تھی جو میں نے اور امی نے بابا کے بغیر گزاری تھی فاطمہ نے اس رات میں بھی ساری رات جا کر میرا اور امی کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا میرے دل میں فاطمہ کے لیے اب بے انتہا محبت جاگ اٹھی تھی بابا کے جانے کے بعد کیونکہ امی اب بہت اکیلی ہو گئی تھی اس لئے میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد از جلد اب مجھے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ اب مجھ سے امی کا یہ اکیلا پن برداشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ مجھے سارا دن ہی آفس میں لگ جاتا تھا تو امی گھر میں اکیلی ہی رہ جاتی تھی میں نے امی سے شادی کی بات کی تو جیسے امی کی تو مرات ہی پوری ہو گئی امی نے فوراں ہی تیاریاں کر کے فاطمہ کو نظریں اٹھا کر جی بھر کر نہیں دیکھا تھا فاطمہ کو دیکھ کر میرے دل کو بہت ہی سکون ملا تھا فاطمہ کے ساتھ مجھے جتنا سکون ملتا تھا اتنا سکون مجھے کبھی زندگی میں نہ ملا تھا فاطمہ کو اپنے زندگی میں پا کر میں بہت زیادہ خوش تھا فاطمہ نے آتے ہی ہمارے گھر کو بہت ہی اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا وہ میرا اور میری ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی ہماری پسند کے کھانے بناتی اور ہمیں ہر چیز اپنے وقت پر ہی دیتی تھی وہ میری ماں کی دل و جان سے خدمت کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے فاطمہ مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگنے لگی تھی ہماری شادی کو جب پورے دو مہینے گزر گئے تھے تو امی نے ہم دونوں کو عراق کے دو ٹکٹ بک کروا کر ہمیں تحفے میں دی اور کہا تھا کہ میں نے فاطمہ سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں حسین کے ساتھ عراق بھیجوں گی تم وہاں پر جی بھر کر گھوم پھر لینا اور زندگی میں سکون پا لینا امہ نے اس دن مجھے سختی سے بولا تھا کہ اب تمہیں فاطمہ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے اور اسے خوب انجوائے کروانا ہے امہ کا کہنا تو میں پہلے بھی نہ ٹالتا تھا اس لئے میں نے امہ کو بے فکر ہونے کے لئے بول دیا میں نے اور فاطمہ نے اپنے جانے کے لئے ساری پیکنگ کر لی کیونکہ اگلا دن ہمارے جانے کا تھا اگلی صبح کو جب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا تو ہم امہ کو اللہ حافظ کہہ کر ائرپورٹ کے لئے روانہ ہو گئے ائرپورٹ پر پہنچتے ہی فاطمہ بہت زیادہ خوش ہونے لگی جب ہم جہاز میں بیٹھے تو فاطمہ کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھی کیونکہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی تھی اس لئے اس کو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی اور فاطمہ کو اتنا زیادہ خوش دے کر میں بھی بہت خوش تھا کیونکہ فاطمہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا اور اسے ہمیشہ اسی طرح خوش رکھنا چاہتا تھا جیسے ہی جہاز ائرپورٹ پر اترا تو میں نے اپنا سامان اٹھایا اور فاطمہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا کیونکہ اس وقت وہاں پر بہت ہی زیادہ رشت تھا تو میں نے فاطمہ کو سختی سے بولا کہ تمہیں میری نظروں سے کہیں بھی اوجل نہیں ہونا میرے ساتھ ساتھی رہنا ہے سامان کی چکنگ کے دوران جب میں وہاں پر کھڑا تھا تو فاطمہ میری نظروں سے اوجل ہو گئی میں نے یہاں وہاں دیکھ کر فاطمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی پر وہ مجھے کہیں پر بھی نہ ملی میں نے سامان وہی پر چھوڑ دیا اور فاطمہ کو ڈھونڈنے لگا میں نے وہاں پر کھڑے کافی لوگوں سے فاطمہ کے بارے میں پوچھا پر کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا میں تو اس وقت پاگل ہونے لگا تھا کیونکہ مجھے وہاں کی ماحول کا کچھ پتہ معلوم نہ تھا میں نے عراق کے پولیس سٹیشن میں بھی رپورٹ درست کروائی تھی پر ان لوگوں سے بھی کچھ نہ ہو سکا میں بہت ہی مایوس ہو گیا تھا اس بات کی خبر میں اپنی گھر والوں کو بھی نہ دے سکتا تھا کیونکہ میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے یقین تھا کہ میں فاطمہ کو ضرور ڈھونڈ لوں گا پر آخری دن تک میں فاطمہ کو نہ ڈھونڈ سکا اور میرا ویزا ختم ہو گیا فاطمہ کے دکھ میں میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا اپنے ملک پاکستان واپس لوٹایا جب یہاں پر آ کر میں نے یہ خبر امہ کو اور فاطمہ کی امہ کو سنائی تو ان کے سر پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا میں نے پاکستان آ کر بھی ہر جگہ پر فاطمہ کی تصویر کے ساتھ اشتہار لگا دیئے پر کہیں پر بھی فاطمہ کا کچھ پتا نہ چلا فاطمہ کے جانے کے دکھ میں میں دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ مجھے بہت ہی زیادہ عزیز تھی فاطمہ اور میری شادی کو دن ہی کتنے گزرے تھے ہم نے تو ابھی ابھی اپنی زندگی شروع کی تھی امی مجھے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ تمہاری اور فاطمہ کی جوڑی کو تو کسی کی نظر لگ گئی جو تمہاری خوشیوں کو کھا گئی کیونکہ تم دونوں آپس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے تھے فاطمہ کے بغیر تو مجھے ہر دن مہینے کی طرح اور مہینہ سال کی طرح لگتا تھا میں فاطمہ کو بھولائے نہیں بھول پاتا تھا کھانا پینا تو اپنی جگہ مجھ سے تو سونا تک بھول گیا تھا مجھے ساری ساری رات نین تک نہیں آتی تھی فاطمہ کا دکھ مجھے اندر سے ختم کرتا جا رہا تھا ٹھیک سے نہ سونے کی وجہ سے میرا بہت برا حال ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میرا بزنس بھی لاؤس میں جا رہا تھا کیونکہ میں اپنے بزنس کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا فاطمہ کو گئے ہوئے پورا ایک سال ہونے والا تھا اس پورے ایک سال میں میرے دل کو ایک دن بھی چین نہ ملا تھا ہر وقت فاطمہ کی فکر رہتی تھی کہ وہ نہ جانے کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی زندہ بھی ہوگی یا نہیں یہ سوچ سوچ کر میں اندر سے بلکل مر چکا تھا جب میری امہ کو ایک بار پھر سے میری شادی کروانے کا خیال آیا امہ نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے اسی وقت امہ کو انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے شادی فاطمہ سے کی تھی اب میں زندگی میں کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا مجھے یقین ہے فاطمہ میرے پاس واپس آئے گی میں کسی اور کو اپنی زندگی میں لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پر امہ کا کہنا تھا کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو فاطمہ کے دکھ سے کبھی بھی نہیں نکل پاؤں گا اس طرح سے امارہ صرف اور صرف نقصان ہی ہوتا رہے گا شادی تو میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا پر مجھے خود سے زیادہ امہ کی فکر ستاتی تھی کیونکہ انہوں نے ایک تو اپنی بیٹی جیسے بہو کو کھویا تھا دوسرا وہ مجھے اس طرح پریشان اور فکر مند دے کر دن پر دن کمزور ہوتی جا رہی تھی اس لیے میں نے امہ کی خاطر شادی کے لیے ہاں کرتی تھی کیونکہ میں فاطمہ کے بعد اب اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا میری زندگی میں اب واحد سہارہ صرف ماں کا ہی تھا جسے میں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا امہ نے محلے کی رشتے والی خالہ سے جب میرے رشتے کی بات کی تو ان کے پاس تو میرے لیے جیسے اچھے سے اچھا رشتہ پہلے سے موجود تھا کیونکہ محلے کی ساری لڑکیاں مجھ پر پہلے سے ہی فیدا ہوتی تھی پر میں کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا رشتے والی خالہ کو یقین تھا کہ کوئی بھی لڑکی مجھ سے خوشی خوشی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی اس لیے انہوں نے امہ کو اسی وقت اپنے موبائل میں کافی ساری لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں اور کہا کہ جس لڑکی کے بارے میں آپ کہیں گی اسی لڑکی کا رشتہ آپ کے لیے ضرور پکا کروا دوں گی کیونکہ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی لڑکی میرے رشتے کے بارے میں انکار کرتی امہ نے کچھ لڑکیوں کی تصویریں مجھے دیکھنے کے لیے کہا پر امہ کو میں نے اسی وقت کہہ دیا جو لڑکی آپ پسند کریں گی میں اسی سے شادی کر لوں گا میری پسند صرف فاطمہ تھی اب میری کسی بھی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بس آپ کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہوں اس لیے جو لڑکی آپ پسند کریں گی میں اسی سے شادی کر لوں گا امہ نے اپنی طرف سے ایک لڑکی پسند کر کے رشتے والی خالہ کو وہاں پر رشتے کے لیے بھیج دیا تو فوراں ہی رشتہ پکا ہو گیا اس بار بھی امہ نے شادی میں بہت ہی جلدی کی تھی اس لیے رشتہ پکا ہوتے ہی چٹ منگنی اور پٹ بیعہ ہو گیا تھا اپنی دوسری شادی کی پہلی رات بھی مجھے اپنی فاطمہ کے ساتھ شادی کی پہلی رات والی ساری باتیں یاد آ رہی تھی میں نے اپنی دوسری بیوی کو ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ فاطمہ کو اس رات یاد کر کے میرا دل خون کی آنسو رو رہا تھا مجھے ہر وہ لہمہ یاد آ رہا تھا جو جو میں نے فاطمہ کے ساتھ گزارا تھا اس لیے میں اپنے کمرے سے اسی وقت باہر چلا گیا اور گیس روم میں جا کر بیٹھ گیا وہ ساری رات میں نے جا کر کزاری کیونکہ میرا دل بہت ہی بے چین تھا اگلی صبح کو جب امہ گیس روم میں میرے پاس آئیں تو انہوں نے مجھے کافی سمجھایا تھا کہ بیٹا اب تمہاری دوسری شادی ہو گئی ہے تمہیں اپنی بیوی کو اس کا حق دینا چاہیے اس میں اس کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے جو تمہاری قسمت میں لکھا تھا وہ تمہارے ساتھ قدرت کی طرف سے ہوا تھا اس لئے تمہیں اب اپنی اس بیوی کو اپنے زندگی میں وہی مقام دینا ہوگا جو فاطمہ کا تھا اور فاطمہ کو بھولنا ہوگا میں نے امہ کو اب بے فکر ہونے کے بارے میں بول دیا تھا کیونکہ امہ میری بہت ہی زیادہ فکر کرنے لگی تھی میں نے امہ کو یقین دلا دیا تھا کہ بھلے سونیا کو میں اپنے دل میں وہ جگہ نہ دے باؤں جو فاطمہ کی تھی پر اس کو بیوی ہونے کا حق ضرور ادا کروں گا اور آج کے بعد آپ کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی سونیا بھی کافی ثابت لڑکی تھی اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہ کی تھی کہ میں اس کو ٹائم نہیں دیتا یا اس کا خیال نہیں رکھتا اسی وجہ سے اب وہ تھوڑا تھوڑا میرے دل میں جگہ بنانے لگی تھی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب امہ بھی گھر میں تھوڑا بہت خوش رہنے لگی تھی کیونکہ فاطمہ کے بعد اب سونیا امہ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کیونکہ میں سونیا کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتا تھا اس لئے وہ زیادہ سے زیادہ وقت امہ کے ساتھ گزارتی تھی تو امہ کا بکیلہ پن کافی دور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی میں دل ہی دل میں یہ سوچتا تھا کہ میرا دوسری شادی کرنے کا فیصلہ بہت ہی صحیح تھا اگر میں دوسری شادی نہ کرتا تو امہ بھی میری فکر میں بیمار اور فکر مند رہ کر ایک دن مجھ سے اتنا دور چلی جاتی جس طرح بابا مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے بابا کے بعد فاطمہ کو کھو کر تو پھر بھی کچھ سبر تھا پر اب فاطمہ کے بعد امہ کو کھونے کی بلکل بھی مجھ میں حمد نہیں تھی اس لئے میں امہ کو کسی بھی صورت پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا امہ نے جب محسوس کیا کہ میں سونیا کو بہت ہی کم ٹائم دیتا ہوں تو اس نے اس بار بھی مجھے ایراک کے دو ٹکٹ ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور سونیا کو ایراک لے جاؤ اسے گھماؤ پھراؤ اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزارو میں تم دونوں کو ساتھ میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں میں اس بار بھی امہ کو منع نہ کر پایا اور ایراک جانے کے بجائے میں ایک ہوتل میں جا کر سونیا کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنے لگا جب سونیا نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم تو ایراک جانے والے تھے تو یہاں ہوتل میں کیا کر رہی ہیں تو میں نے سونیا کو ساری بات بتا دی کہ میں نے فاطمہ کو بھی ایراک جاتے ہوئے راستے میں کھو دیا تھا اب میں تمہیں نہیں گھونا چاہتا اس لئے اب میں تمہیں وہاں نہیں لے جاؤں گا میں امہ کو منع نہیں کر سکتا تھا اس لئے ایک ہفتہ ہوتل میں ہی گزار کر گھر واپس چلے جائیں گے سونیا کیونکہ بہت ہی سابر لٹکی تھی اس کو فوراں ہی میری بات سمجھ میں آ گئی تھی ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد جب میں گھر واپس گیا تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹھوٹ پڑا جب میں نے امہ اور اپنی پہلی بیوی فاطمہ کو ایک ساتھ دیکھا مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ واپس آ گئی ہے فاطمہ مجھے دیکھ کر اسی وقت دھوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ کر ساروں کے تار ہونے لگی جب میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کہاں گئی تھی کیسے گم ہو گئی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں ائرپورٹ پر مجھے کسی نے کیڈ نیپ کر لیا تھا کافی کوششوں اور منتوں کے بعد ان لوگوں نے پیسوں کے عوض مجھے چھوڑنے کا وعدہ کیا جب انہوں نے میرے عوض دس لاکھ روپے مانگے تو مجھے فوراں ہی امہ کا خیال آیا میں نے اسی وقت امہ کو کال کی تو وہ پیسے دینے کے لیے فوراں ہی راضی ہو گئی امہ نے ان کی اکاؤنٹ میں جب پیسے ٹرانسفر کروا دیئے تو ان لوگوں نے مجھے اسی وقت چھوڑ دیا اور میں یہاں آ گئی فاطمہ کی واپسی پر تمہیں بہت ہی زیادہ خوش تھا پر سونیا کی اداسی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی فاطمہ اور سونیا دونوں میں سے کسی ایک کو چننا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ فاطمہ میری پہلی محبت تھی اور سونیا نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جس وقت میں بہت اکیلا تھا میں اب دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا مجھے پریشان دے کر میری دونوں بیویاں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں ہی آپ کے ساتھ ہر حال میں خوش رہیں گی اور آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ